بہترین مکشہ بیان فرمایا حضرت نے پڑھایا تھا اسی سالانہ ایک ماہ میں انتقال ہوا تھا یہ حضرت کی کراملتی ایک سال پہلے فرمایا کہ میں بہنوں تم میرا جنازہ پڑھو اگلے سال تئیس مارچ پہ انتقال ہوا اور دعا دس مجھے دس مجھے حضرت کا جنازہ ہوا اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ حضرت خواجہ بیسی راڈی قریشن حضرت علیہ کا انتقال بھی سالانہ ایک ماہ کے پر ہوا تھا اس میں بھی سب انہیں جنازہ پڑھا اور والی صاحب کا بھی یہی ہوا عجیب اتفاق تھا گماری حضرت جو بڑوں کا جنازہ حافظ کریم پہ سے رحمت اللہ رہے جو خلیفہ اول پہ گاؤ پر گلگاں کے ان کے لیے اس لنگر میں صرف چار پائی آتی تھی باقی جتنی بڑے بشاہد تھے عالمات تھے مفتیاں تھے سب مٹی پہ سوتے تھے صرف چار پائی لنگر تھے حافظ کریم پہ سے رحمت اللہ رہے کمال کرنے کے بزرگ تھے بالکل حضرت کی تکافی تھے مسکیم پہ شریف کے اول جانشین سجادہ نشین شیخ العرب مولانا رحمت اللہ رحمت اللہ رہے ان کے بعد یہاں کا جانشین حافظ کریم پہ سے رحمت اللہ رہے کا بنایا گیا اور ان کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ رہے نے یہاں پہ بے والد رحمت اللہ رہے کا متعام فرمایا اور پھر حضرت مدنی کے ہی خلقہ نے اس آجت کو یہاں پہ پھنسایا آپ کے سامنے حضوروں میں اللہ تعالیٰ اس وقت کو ربانے کی توفیق قطعا فرمائے ابھی ہماری کچھ نتیبھی ہے ملک کی معروف شخصیت حکیم تاریخ محمود چلتائی صاحب کشید دائے اچانت تو میں نے سمجھا کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو میں چل منٹ کے لئے مجھے بدارش کروں گا کہ وہ بھی بڑی نصیت فرمانے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک کی معروف شخصیت ملک کی معروف شخصیت ملک کی معروف شخصیت ملک کی معروف شخصیت بلا نبال رسائے کو ہزار اللہ کے لکھرے میں بات کرتا ہوں جس وقت حضرت مقدم کی سید محمد شاہ صلی اللہ وبرکاتہ میں فرمائے میرے پاس ہوں مجھے کس منبر کرنا نہیں میں بات نہیں کر سکتا اب حیران ہوں گے تھوڑی چی باتیں کروں گا اس سے تشویر نہ سمجھئے حضرت علیہ محمد تشو رحمت اللہ وبرکاتہ فرمائے تھے ایک اظہار برائے اظہار برائے تعارف ہوتا ہے ایک اظہار برائے شورت ہوتا ہے وہ تو جس طرح کی اعنت لگائیں اس طرح کے بعد سمجھ آئے گا میری فیس بوک کے ریچر ایک مہینے میں سات کروڑ سے لیتر بارہ کروڑ تک ہوتی ہے دو سو سولہ ملکوں میں پیغام اکری کا تصویر ہانے کا جا رہا ہے آج پہلا نمبر میں بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں کا فیض ہے اس کی دلیل ہوئی ہے عجیبہ میں اس کی بقیادر دلیل ہوئی ہے انیس سو تیہتر میں میلے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میری بہن ہمشیرہ ہم دو بھائیوں کو ان کی استاد مہترم تھے مولانا محمد صادق قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کٹڑا محلہ احمد پرشت کیا اس گھر میں میں کئی سال پڑھتا رہا ایک سوال عدل ہے اس گھر کا پیس کہاں سے پڑھا یہی سوال دو سوال ملک میں میرا پیغام گوگل کے ذریعے جا رہا ہے پیشتے رمضان میرا اٹھارہ سو اپرات میں قیام کیا میرا پورا رمضان کا خانکہ میں قیام ہوتا ہے لاہورد دس میخانے میں کانا سے یہ لزان ہے مجھے راشتے کا پتہ نہیں تھا میں وہ کونسی چگہ ہے شہر ہے رواب دل رسول اللہ خان کا خان کر نکل گیا بھی گاڑی ہے میں لاہور سے صبح بھی پہنچ رہا ہوں میں نے پیر منگل دن کی کلینر کی چھوٹی کی ہے شیڈول میں بھی پہنے یہ باتیں معذرت چاہوں گا اظہار برائے تشہیر یا اظہار برائے تعلق یا میں اپنی تشہیر کر رہا ہوں یا ایک تعلق کر رہا ہوں کہ اس نمبر پہ اور میں وہاں آکے بیٹھ گیا میرے مند میں میں صبح سے یہی ساتھی سو کہہ رہا نیت کیا لیتے جا رہے ہیں ان بڑوں کے کلچھو ہاتھ لینے جا رہا ہوں دل پر کچھ لینے من آجزم من آجزم تو آجزارہ پروری من بے قسم من بے قسم تو بے قسارہ حبیبِ خدا دے فقیران تو صدقے فقیران دے روشن زبیران تو صدقے نہ دالت تو صدقے نہ جنت تو صدقے تری ظلم کو دے جاؤں اسیران تو صدقے جنا رونی جانی پہ سادین اُنڈ گیا میں انہا پیاری اکھیاں کے تیران تو صدقے اور جس گوزڑی کے چپلان لال ہے حافظ میں اس گوزڑی دیا لیران تو صدقے میں تو کس نمبر میں بات نہیں کر سکتا میری کیا جب تک سائنس کی دو چار کتابے پڑھا ہوا بندہ اتنے اللہ کا آج حقیقتارے کو دو چار بندے آپ اکریل کو جانتے ہیں میں حقیقتن ارز کروں گا اس در کا فیض حضمالانہ سعیدانہ صاحب شاہ سعیدانہ صاحب سہنے بزار پانی پر ان کا گھرانہ ان کو کہاں سے ملا اس در سے ملا آج پوری دنیا میں ایک نظام ہے ایک نظام ہے ایک اور ورڈ ہمیں استعمال کرتے ہیں جگہ تھوڑی ہو گئی ابھی لاہور شیفوپورہ ورڈ میں ستانوے ایکڑ جگہ میری ہے اب اس کی چار بلاری ہمارے سالانہ استعمال کی تیاری ہو لی ہے ستانوے ایکڑ میں ہماری جگہ ہی تھوڑی ہو جاتی ہیں میرے پاس وہاں لاہور میں اپنے ذاتی چھے ملن ہیں چھے مندلہ پانچ مندلہ مکھ نے اتنا سا ہوتا ہے مجھ جیسی لسی کا وٹکا بڑا سارا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہی آگر فیض ہے میں تو کوئی چیشن میں پڑھوں گا آدمی میں ساری عمر لڑکوں کے ساتھ پیٹھ کے پڑھوں گا میں اعتراف کر رہا ہوں نہ آلیم نہ حافظ نہ کاری ہوں نہ شیخ العدیس ہوں نہ پانچی سرکار ہوں نہ جنات میرے طابعے ہیں کچھ عرصے سے میں نے پیس بک پہ ہے میرے بعض وزائف کے بارے نے بعض لوگوں کو اشکال تھا کہ کہاں سے یہ نظام بلاتا ہے بات سننا میں وزائف بناتا نہیں ہوں بتاتا ہوں میرے پاس خیل حضرت سہارمپوری کا ہے اور میرے اقائد کی پہلی کتا المفندت المفندت ہے المفندت المفندت ہے حضرت تھانوی کا حضرت ودنی کا اقادر کا خیز ہے لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی وزہت کر دوں لوگوں کو جب پریشانی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں وہاں ایمان بھی جاتا ہے عقیدہ بھی جاتا ہے زندگی کا نظام ختم ہو جاتا ہے جادو کے نام پہ جنات کے نام پہ نظرِ بد کے نام پہ معاشی بٹھالی کے نام پہ اس چیز کو میں نے ریسوس کیا ایک ٹوٹا پوٹا نظام شروع کیا میں وزائف بناتا نہیں ہوں وہ بتاتا ہوں اگر کشی کو میرے بلائیں جنات کا کالان کا اگر حوالہ چاہئے تو فیس بک اور ورڈ سپ کے میرا کے پیج ہے اس کا نام ہے اقابر پر اعتماد کہ اگر میں اقابر کی ترقیب سے ہٹوں گا خود بھی گمرا ہوں گا بخود کو گمرا ہوں گا اور حکیم تاریف چھوٹا یہ اکیرہ گمرا نہیں ہوگا میرے ساتھ پورے ورڈ میں لاتھوں لوگ چل رہے ہیں اور میرے میگزیم کی سرکولیشن ارس سے زیادہ کرنا ہے اپنے مو بیٹھا اظہار کرنا ہے یہ صرف اس درد کا اگر کشی کو میرے وضائف میرے بیانات کے بارے میں اشکال ہو اقابر پر اعتماد ورڈ سپ پہ لکھیں گے فیس بک پہ لکھیں گے اقابر اعتماد فورم اور پیج نکل آئے گا اور اس پیج جو پر ایک ایک وزیخے کی سند ہے اس درد کی بھی سند ہے میں نے کل حوالے دیئے ہیں میرے چودہ پندہ سو بیانات پڑھے ہیں نیٹ پہ چار پی وی چینل روزانہ میرا صبح کا پرگرام دے رہے ہیں چار پی وی چینل آج بھی چل رہا ہے میں اپنی پرگرام اکٹھے ایک آٹ کر آکے دے دیتا ہوں میں کئی بار کئی بار حضرت محلوب بی فضل علیہ علیہ وزیخ صاحب رحمت اللہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے اپنے دروس میں ایک دورہ میری زندگی پہ اپنی پہ پیش بی کا کہا میں نے ایک دفعہ اس نے کہا اگر تم نے توجہات پانی ہے پھر میں نے اس کو توجہات کی سنسی لوجٹ دی میری کتاب سنت نبی اور جنس سائنس پہنے چوبیس سا صفات کی بہت پرانی یہی تعلیف ہے مالجات نبی اور جنس سائنس سنت نبی میں نے کہا لوجٹ اس مزار پہ جان کے بیٹھ مجھ سے دورہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا وہاں جان کے بیٹھ پہ صرف کہے گارڈ نہ کہے اللہ کہے تجھ اس گرویش سے فیض لے گا تیرے دل کے اندر کتالے ٹوٹ جائیں اور یہ بات آنگی ریکارڈ کہہ رہا ہوں نیٹ کے دنیا میں میرے یہ باتیں پڑی ہوئی ہیں اس نمبر پہ آکے نہیں کہہ رہا آپ دو ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اسی درستے ملات سنا ہے سنا ہے در یارو پہ بڑی بھوم ہے وہاں آشقوں کا حجوم ہے سنا ہے در یارو پہ بڑی بھوم ہے وہاں آشقوں کا حجوم ہے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دگا نہ دے موصول سے عشق سنجا بلد مجھے زندگی کی دعا نہ دے سنا ہے درے یار پہ بڑے بھوم ہے وہاں آشکوں کا حجوم ہے ابی نیت آئی ہے حسن کو کوئی شور کر کے جگہ نہ دے دو بہتی آپ کی فرمت میں ارز کروں گا جو وضائف میں اکثر بتاتے رہتا ہوں پھر کہو گا میں وضائف بناتا نہیں ہوں بتاتا ہوں اپنے اقابل کے اور اگر آپ نے بھی نہ بتائے اقائق برباد ہو جائیں گے لوگوں کے جب انسان جب بیماری تقلی جادو جنات واشی بدحالی میں چلتا ہے اس کے بعد پھر اسے غرصبا دیوانا ہوتا ہے چاہے دنیا کا کوئی مردہ میں جائے میں نام نہیں گئے گا پھر اس کا عقیدہ وہی ہو جاتا ہے یہ بڑھوں نے ہماری نبزیں دیکھی ہمارے اقادر وضائف تعویزات ایسے نہیں دیتے عمالِ قرآنی ایسے نہیں آئی حضرت مورانا مملوک علی صاحب کے پورے وضائف کی کتاب ہے حضرت پندوری کا پورا نظام ہے ہماری اقادر کا ایسے نہیں ہے دو چیزیں اپنی خدمت میں عرض کروں گا جو میں نے بڑھوں سے سنا اس کو کھیلا ہے بحیثیت داکھی آگئے جو بتا سوتے وقت دل پہ کیارہ بار پڑھے گا یا بائے سو یا نور یا بائے سو یا نور سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے سانس روک کے پڑھے تو تاثیر زیادہ ہے اگر سانس نہیں روک سکتا تو اس نے سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے گا سارے کہیں گے یا بائے سو یا نور بائے سو اللہ حضرت شانور کا صفاتی نا اس کا معنی ہے کہ وجودی نہیں تھا اللہ نے اس کو وجود دے دیا اور نور اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں اب اس کے کچھ فائدے جو محددسین میں لکھتے ہیں میرے پاس اس کے حوالے ہیں ریفرنس ہیں فوقہا کے علماء کے محددسین کے اور سب سے بڑے کے اقادر ہیں جن اقادر کی جوتیوں کے سج کے یہ نظام چل رہا ہے اب اس کے کچھ فائدے آسکر پہلے میڈیکلی فائدے آسکر ہوگا پہلے روحانی اس وضیفے کو میں نے پھیلایا بہت اس کے کمالات ہیں جس کے دل کی والد بات ہوں جس کو ہائی پلٹ پریشن جس کو ایکزائنٹی ہو دسٹریس ہو ٹینشن ہو نین ستری سے محروم ہو میں نے جس کو بتایا سوتے وقت پڑھ کے آپ اس کا کمال دیکھتی عجیب ہے لیکن سوچیں نہیں کیا ہوگا کام پہلے دل تیرا اندیشہ دوخان سے کیا نا خدا تو بہت تو تکچی بھی تو ساحل بھی تو وائے نامانی تم محتاج ساکھی ہو گیا میں بھی تو نینہ بھی تو ساکھی بھی تو محل یا بائی سو یا نو گیارہ بار کریں دل کی عمراز کے لئے کئی لوگ ایسے تھے جن کو دل کا والی جن کو دل کی آرٹیز شریعانیں بلڈ پریشن ہائی ہو اگزائیٹی پینشن نیند کی کمی ہو ذہن میں وسوسے اصابی کھچاؤ ہو اس کے لئے بہت کمال چیز ہے یا بائی سو یا نور صرف پیارہ بار وضوح ہے یا نہیں باوضوح سونا تو مبارک ہے اگر مجبوری وضوح نہیں ہے تو اس کو پڑھ کے سو جائیں یا بائی سو یا نور اور اگر اس کا حوالہ چاہیے کہ یہ کس محدث کا پجربہ ہے اقابل کریں ابھی چاہ کریں اس کا حوالہ مل جائے اس وقت حوالے دینے کا وقت میں ہے اگلا فائدہ سنیں جو دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے جو اس خان کا ایک مرکب اور محر ہے جو دل کو اندر کہتا ہے کہ توجہات ملیں اور قلب روشن ہو جائے اور میرا دل اللہ کا نام بولے اس کے لئے واقع کمال چیز ہے یہ پڑھنا شروع کرنے تحجب چاہتے ہیں تحجب ملے گی جو کہتا ہے کہ فجر کی نماز میں یہ قضا ہو جاتی ہے اللہ غیبی نظام دل کی روشنی سے اٹھے گا جو نٹ کی بھیلازتوں خواستوں اور نجازتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے جو بدنظری سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ دل کی دنیا کے لئے ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف دیارہ بار رات کو سو در دب جب بھی سوئے کہلولا کرے دن کو یا رات کو یہ معمول بنا لیں یا باعثو یا بلو معمول بنا عجیب اس کے اطمالات ہیں اب تک ہمارے وہ شہدے میں جس کے کوئی 83 84 اٹھ فور کمالات آ چکے ہیں دل کی دنیا کے لئے گنہوں سے چھٹکارے کے لئے نظر کی پاکیزگی کے لئے اور وسائلس کو ختم کرنے کے لئے اور عبادات میں رغبت اور شعب کے لئے خوشو خضو کے لئے اور دعاوں میں لجاہ قلبی استحضار قلبی کے لئے عجیب اس کے کمالات ہیں یا باعثو یا باعثو اور دوسرا اور آخری کمالات آ اس کے بعد بڑھ کا اصل سسلہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شاہد علیہ وقت کوئی امیاز کروں گا تو وہ فرماتے ہیں میرے والد حضرت شاہد ترہیم صاحب وحیلی رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا جب اتدائے سلوک کی منازل میں پیٹ کر رہا تھا اس کا بھی میرے پاس حوالہ ہے کتاب کا تو فرمانے لگے بیٹا اصر کی نماز کے بعد سانس روک کے پہلیا کر لا يجلیح لی وقت بہا انہا او یہ قرآن پت آئے سانس روک کے پہلیا کر لا يجلیح لی وقت بہا انہا او اور جنہی کہاں پہلے سانس روک کوئی تعداد نہیں آپ کا سانس روک ہے آپ تین دفعہ پان دفعہ سات دفعہ نون دفعہ گیارہ دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ پہلے جائے میں آپ کو اس پاکیزان مبارک خانتہ اور مجمع کے سامنے اس کے تمالا بتانا شروع کرتوں میں تو دو دو تین تین پانچ پانچ چھے شے بھندے کی ابھی میرا درس بیان ہوا ہے یہاں میری جرد نہیں ہوتی بڑے بیٹھے انسان اس کے کتنا کہوں گا جو اس خانتہ کا پیغام لینا چاہتا ہے کہ تذکیہ تعلق معلہ معرفت الہی علم لدنی علم وحبی جو چاہتا ہے لا يجلیہ لوقتها اللہ اس آیت کو اصل کی نماز کے بعد اپنی زندگی کی ترتیب اور یہ میرا ٹوٹا نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں میں وظیفے بناتا نہیں بتاتا ہوں یہ اہلاللہ کا ہمارے اقادر حضرت شاہ بیر علیہ الرحمن اللہ علیہ کے تجربات وہ شہدات میں ہیں فرماتے ہیں پھر آگے کیا فرمایا اور میں میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا اللہ نے میرے پر دنیا ریل کھول دی رحبی دنیا کھول دی کشفی دنیا کھول دی پھر فرماتے تھے ایک ہی لہے میں بیٹھا بیٹھا میں سوہ سوالاک اس میں ذات سوہ سوالاک سوہ سوالاک نفی اقوات اور سوہ سوالاک درود پاک پڑھ لیتا تھا اس وظیفے کو کچھ عرصہ کریں اصل کی نماز تو میسیم پڑھتے ہیں اور معاملات بھی کرتے ہیں اور تصویحات بھی کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سا لف لا يجلیہ نوکتہ الا ہوں سانس روکے جب سانس ٹوپنے لگے اس کو پھر آپ اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ اس کا نور اور کافر وقت اللہ پاک مجھے اس قابل بلائے سبحان اللہ وحمد سبحان اللہ سبحان